بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ بینک ویس مینہ آج میں آپ سے بہت ہی مزے دار اور کمال کی رہ سے بھی دال قدو بنانا شیر کرنے لگی ہوں پندرہ منٹ میں کچھ بھی بوائل کیے بغیر بنائیں گے دال قدو ہر کسی سے مزے دار نہیں بنتا جس کی وجہ سے بچے یا سبزی شوق سے نہیں کھاتے لیکن میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اسے پکانا اور ویڈیو کے اندر کچھ ٹپس بھی بتاؤں گی ویڈیو سکپ نہیں کریں آہر تک ضرور دیکھیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کچھ مین انگریئنٹس لیں گے قدو ایک کلو یہ چھیل کر باریک پیسیز میں کاٹ لیں گے اور دال چنہ ایک کپ یعنی دو سو پچاس کرام لیے ہیں تین چھوٹے پیاز لیے ہیں تین میڈیوم ٹوماترز ہیں لسن کی ایک چھوٹی گھٹی ہے جو کہ چھے سے ساتھ جوے ادرک دو انچ کا ٹکرا لسن اور ادرک کی پیس بنا لیں گے اور سبز مچیں چھ سے ساتھ لمبی والی لی ہیں یہ اتنی تیز نہیں ہوتی اب سب سے پہلے دال چنہ ایک بول میں ڈال کر نیم گرم پانی میں بگو دیتے ہیں چمہی سے تھوڑا سا اس کو ہلا کر ایک جیسا کریں گے اور ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں دال بگوئے ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور میں نے اسے دو سے تین پانی میں واش کھا لیے تو یہ دیکھیں اس طرح دبانے سے اس کا یہ دانہ ٹوٹ رہا ہے اور یہ کافی پھول بھی گئی ہے اور یہ قدوں ہیں ان کو بھی میں نے اس طرح سے باریک پیسیز میں کاٹ لیا ہے اور پانی میں بگو دیا تھا پانی میں بگونے سے یہ بلیک نہیں ہوتے اب پریشر ککر میں ایک کپ ککنگ آئل ڈال کر میڈیم ٹو ہائی فلم پر گرم کار لیں گے اور اس میں کچھ سابض مسالے ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ دو بڑی لاچی ایک دارچینی سٹیک اور تین سبز لاچی ڈال کر ایک منٹ کے لیے کڑکڑائیں گے ایک منٹ کے بعد اس میں پیاز ڈال دیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے اور پھر آج ہی دال اور قدو بنائیں تو دیکھیں یہ کتنے مزیدار بنتے ہیں گوشت اور چکن کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے پیاز ساوٹ ہو چکے اب اس میں ادرک اور لسن کی پیسٹ ڈال دیتے ہیں دو منٹ فرائی کر کے لائٹ براؤن کریں گے جب میں تیز تیز خلائیں گے تو یہ دیکھیں یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ٹوماتر چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کارکار ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے نمک پہلے ڈالنے سے ٹوماتر جلدی سافٹ ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جنہیں اگر فالو کیا جائے تو سبزی بہت مزدار بنتی ہے اب اس میں کچھ مسالے ون ٹی سپون سرخ مرچ پی سیوئی ون ٹی سپون پیپریکا اور ہاف ٹی سپون خلدی ون ٹی بل سپون دنیا پوڈر ڈال کر مکس کریں گے مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اب اس میں ہاف گلاس پانی ڈال کر مکس کر کے تین منٹ کے لئے ویسل دیں گے فلیم میڈیم رکھیں گے ویسل دے کر تین منٹ انتظار کرتے ہیں تین منٹ کے بعد اس کا ڈکن ریلیز کریں گے چمائی کے ساتھ خلائیں گے اور مسالوں کو دو منٹ تک اچھی طرح سے بونیں گے مسالے جتنے زیادہ بونیں گے یہ سبزی اتنی ہی زیادہ مزیدار بنے گی اب اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ پوڈر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی اگر ضرورت ہو تو ڈال دیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے میں یہ سبزی بغیر بوائل کیے ہوئے بنا رہی ہوں بوائل کرنے سے منرل ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کا صحیح ٹیس یا فائدہ نہیں ملتا تو یہ دیکھیں مسالے بن چکے ہیں اب اس میں ڈال ڈال کر دو منٹ تک فرائی کریں گے بول اچھی طرح سے صاف کریں گے ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو منٹ تک فرائی کریں گے اب دو سبز مرچیں بری کارکا ڈال دیتے ہیں سبز مرچوں کا فلیور بھی دال میں ساتھ ہی آ جائے گا دو منٹ بوننے کے بعد یہ دیکھیں دال کے اوپر کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اب اس میں قدو ڈال کر مزید دو منٹ فرائی کریں گے پہلے آدھا قدو ڈال کر اس کو مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ مسالوں میں اچھی طرح سے مل جائے گا اور اب باقی سارا قدو بھی ڈال کر دوبارہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دو منٹ فرائی کریں گے اور دو منٹ کے بعد اس میں دو گلاس پانی ڈال کر مکس کر لیتے ہیں قدو سنتے نبوی بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے قدو کھاتے تھے اور یہ میموری اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت یوزفول ہے ضرور بنایا کریں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں آپ ڈکن باندھ کر کے پہلے پانچ منٹ اس کو بغیر وسل کے رکھیں گے اور پھر وسل کے بعد چھے سے سات منٹ اس کو اسی طرح رکھیں گے تقریباً گیارہ سے بارہ منٹ کے بعد ڈکن ریلیز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ابھی پانی ہے ڈال چیک کرتے ہیں تو یہ بھی گال چکی ہے اب ہائی فلیم کر کے اس کو دو منٹ اسی طرح پکائیں گے اب میں اسے ایک کھلے پین میں شفٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیر لی نظر آئے فلیم میڈیم رکھیں گے اور اب اس میں مجھے نمک تھوڑا سا کام لگ رہا ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ڈال دیں گے ون ٹی سپون میں نے پہلے ڈال لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ابھی ڈال لیا ہے دوبارہ اس کو مکس کرتے ہیں آپ اس میں نمک میرچ سب اپنے ٹی ایس کے مطابق رکھیں تو یہ دیکھیں دال بہت اچھی ٹینڈر ہو چکی ہے قدو چیک کرتے ہیں تو یہ بھی گال گیا ہے اب اس پوائنٹ پر آ کر جب دونوں چیزیں گال چکی ہوں تو پھر ایک لیمن کا جوس ڈال دیں گے مکس کریں گے اور اب اس میں ون ٹی سپون کالی میرچ پورڈر اور ون ٹی سپون کسوری محتی کرش کر کے ڈال دیں گے ون ٹی سپون گرم سالہ بھی ڈال دیتے ہیں میں کالی میرچ اور گرم سالہ ہمیشہ آخر میں ڈالتی ہوں اس سے آپ جو بھی ریسپی بنا رہے ہوں کلر بلیک نہیں ہوتا دو منٹ میڈیم ٹو سلو فلیم پر پکائیں گے اور پھر اس میں تین سے چار سابت سبز میرچیں درمیان سے کارکا ڈال دیں گے مکس کریں گے اور اب دوبارہ اسے دو منٹ کے لیے کور کر کے سلو فلیم پر آئل کے نظر آنے تک پکائیں گے دو منٹ کے بعد ڈکن اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں آئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ خشبو بھی بہت زبردہ ساری ہے تھوڑا سا ہلائیں گے اور سبز دنیا کارکا ڈال دیتے ہیں فلیم آف کر دیں گے اور دو سے تین منٹ اس کو ایسے ہی سٹیم پر رہنے دیں گے تین منٹ بعد کور اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ بہت زبردست دال قدو تیار ہے اب اسے سرونگ ڈیش میں ڈالتے ہیں کچھ لوگ اسے بوائل کر کے بناتے ہیں لیکن اسے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا اس طریقے سے اگر آپ دال قدو بنائیں گے تو جو بھی کھائے گا تعریف ضرور کرے گا اور آپ آخر میں سبز دنیا سے گارنش کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اگر پسندہ آئے تو لائکس اور فیڈبیک ضرور دیں تھینکس فر واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس مزیدار ایسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ